جی کتاب میں نے اچھا یہ بتائیے کتاب آپ نے لکھی یہ کس سن میں لکھی کب لکھا کتاب کتاب کس سن میں لکھے سن ساٹھ میں سن ساٹھ میں یہ کتاب آپ نے لکھی ہے پہلا پہلا اچھا اس کے اتیاز کے بارے میں کچھ بتائیں گے جونپور کے اس کے پہلے آرٹکل لکھتا تھا جی ان آرٹکل میں بیتہا سا جونپور میں اس کا ریکارڈ ہے لیکن یہاں تو نہیں ہے تو اس کے بعد ہم نے کہا کتاب بھی شکل دی جائے تو ایک ڈی پیو صاحب تھے کہنے لکھے بیٹا تمہیں اتنا جانکاری کر رہے ہو تو اس کو لکھو تو اس وقت میں نے کتاب لکھ ڈالی خوبشلی کتاب اور اس کے بعد کام آگے بڑھتا گیا جہاں جہاں جاتے گئے نئی نئی شیعیں معلوم ہوتی گئیں اتا جلا گیا جب ہم ریٹائر ہو گئے اب اس لوگوں نے انڈبانٹ لکھنا شروع کر دیا یہ ہے وہ ہے تو ہم نے اس کو ریوائز کیا ریوائز کرنے کے بعد پھر میں نے اس کو لکھا اچھا اس کے اندر آپ نے کس چیز پر زیادہ دھیان دیا ہے کون سے اتحاس پر زیادہ دھیان دیا ہے مدھکالین اتحاس مدھکالین اتحاس تو اس اتحاس میں آپ کو کیا لگا کہ لوگوں نے کیا اتحاسکاروں نے کیا گلبل کیا ہے پہلے کے اتحاسکار جو تھے انہوں نے کیا کمی رہے گئی تھی جو آپ نے اپنی کتاب میں رکھا کوئی لکھ کر کے لکھنے والا نہیں تھا بتانے والا نہیں تھا اور جہانپور کو ہم ایک اچھے استان پر لانا چاہتے تھے کیونکہ جہانپور چھے زیادہوں کا کیندر ہے آج اگر وہ جہانپور کو لوگوں نے منتریوں نے منتری صاحب لوگوں نے یا انہیتاؤں نے ہمارے بنانا چاہا جہانپور ایک بار اندوستان کی رازہانی رہ چکا سمجھا آپ نے اور آج اگر وہ ہو جاتا تو انڈیا بھی سیف رہتا دلی کے اندر روز حملے ہوتے تھے روز شاشن بنوڑتا تھا ترنت آتے تھے لوگ جہانپور پہنچنا بڑا مشکل تھا